دعا امام زمانہ علیہ السلام موسیقی 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 ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر نور سے بات شروع کرتے ہیں اور اس حدیث کے تعلق اس عمل سے جو ابھی آپ نے انجام دیا ہے نماز جماعت حضور مکرم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرادہ پڑھی جانے والی نمازوں جو چالیس سال تک پڑھی جائیں ان سے زیادہ مزال ہے چالیس سال کی فرادہ نمازیں ایک طرف ایک نماز جماعت زیادہ خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو نماز جماعت میں پابند رہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو یہ موٹیویشن تھی کہ انشاءاللہ اس کے لئے احتمام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہی اسلوکا وتوجہ الیک بنبی کا نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابل قاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَمَسَّلْنَا بِكَئِلَ اللَّهِ وَفَدَّمْنَا كَبَعِنَ يَدَائِ حَجَاتِنَا یَوْجِغَانَ عِنْدَ اللَّهِ اِشْبَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ امام علی علی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مولانا کمعروف کا نام ہے لیکن ہر زمانے کے لیے بہت اہم ہے مولانا کہتے ہیں فتنے کے زمانے میں اس اُڈنی کے دو سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس کی پشت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی سوار ہو سکت نہ جس کے تھن ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دودھ ہویا جا سکت کیا مطلب ہے اس کا فقط ایک فقرے میں اگر بزارش کروں کہ جہاں کہیں فتنہ ہو تو اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے یعنی نہ آپ کا ظاہر استعمال ہونے پائے کہ اُڈنی کے بچے کی پوشت ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی اس پر سوار ہو جائے آپ پر سوار ہو کر کوئی اس فتنے کا کام مزید آگے بڑھائے تو اتنا مومن کو زیرک ہونا چاہیے اور نہ اس کی کوئی باطنی صلاحیتیں کیونکہ دودھ باطن سے حاصل ہو تو امام نے فرمایا کہ اس کے تھن بھی ایسے نہیں ہوتے جس سے دودھ ہویا جا سکے تو نہ اس کا ظاہر نہ اس کا باطن اس فتنے میں استعمال ہو تو فتنے کے زمانے میں ایسے بن جاؤ چاہے ہو سکتا ہے کہ دین کا نام لے کر کوئی فتنہ ہو رہا دین اور شریعت کے کام میں بھی کوئی فتنہ کر رہا ہو تو ہم فقط یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو دین اور مذہب کا کام ہے نہیں پہلے دیکھیں کہ اس کی نیت کیا ہے اگر فتنہ ہے تو نہ آپ کا ظاہر اس میں استعمال ہو نہ آپ کا باطن اس میں استعمال ہو یہ مولا مدفیان نشان پھر سے سنیے گا مولا کا کلام فتنے کے زمانے میں اٹھنی کہ دو سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ اس کی پشت ایسی ہوتی کہ جس پہ کوئی سوار ہو سکے نہ اس کے تھن ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دودھ ہو جا جاؤ سکے یا بل حسنِ آمیر المؤمنین یا علی ابن نبی طالب یا حجت اللہ علا خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکے اللہ وقدمناکہ بین یدین حاجاتنا یا مجیہن عبن اللہ واستشفع لنا ماشاءاللہ بی بی خاتون جنت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ انشاءت فرماتے اللہم صلی علی محمد اگر زمین و آسمان کی مخلوقات کیا کام کیجئے اللہ کی مخلوقات آپ کے لئے یہ کہیں تو بی بی نے بیان فرمایا جو سور حدید سور واقعہ اور سورہ رحمان کا پڑھنے والا ہے سور حدید سور واقعہ سورہ رحمان زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لئے کہتی ہیں کہ یہ اہل جنت و آسمان ہے سور رحمان ہے کیجئے کہ تینوں سوروں کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے سور حدید سور واقعہ اور سور رحمت بی بی نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات یہ کہتی ہیں کہ یہ جنت رہنے والے امام حسین مجتمع علیہ السلام اشان فرماتے ہیں مولا کے ایک کلام ہے اپنے لئے اور اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کے لئے مولا فرماتے ہیں میں اور حسین رسول اللہ کے گلشن کے پھول ہے پہلا فکرہ یہ ہے امام کس کا میں اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہے اور ہم دونوں شباب اہل جنت کے سردار ہیں پس خدا کی لانت ہو اس پر جو اپنے آپ کو ہم سے آگے کہے اور اس پر بھی لانت ہو کہ جو کسی اور کو ہم سے آگے یعنی اپنے آپ کا کہنے والا اس پر بھی اللہ کی لانت ہو اور کوئی کسی اور کو ہم دونوں سے آگے کہہ رہا تاریخ میں جس میں سب سے بڑا نام ہے وہ خدا کے میں شامل کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو خود سے یا کوئی اور کسی اور ہم سے آگے کہے ہم دونوں سے تو ان پر اللہ کی لانت ہو یا آبا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمنا کہ بین یدال حجاتنا یوم جینا اشفع لنا عند اللہ اب عبداللہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں یہ مولا کا بہت اہم کلام ہے جس پر ہمارے دین و نقیدے کی بنیاد ہے ذرا قول فرمائیے گا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کی معرفت کی ذریعے کمال تک پہنچیں جب بندے اللہ کی معرفت کی ذریعے کمال تک پہنچیں گے تب اس کی بندگی کریں گے یعنی پہلے معرفت حاصل کریں گے پہلے اللہ کو پہچانیں گے اپنی حیثیت کے مطابق پھر اس کی بندگی کریں گے اور جب اللہ کی بندگی کریں گے تو وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے بینیاز ہو جائیں یہاں تک جب امام نے اشارت فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوگا اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے گا آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس لئے خلق کیا تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں تو ماں معرفت اللہ اللہ کی معرفت ہے کیا یہ حاصل کیسے ہوگی سبحان اللہ امام علیہ السلام نے جواب دیا لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا کہ جس امام کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یہی معرفت اللہ ہے سبحان اللہ یعنی آپ کا اس وقت امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے معرفت اللہ اللہم صلی علیہ محمد یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ یا خلق یا سیدنا مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمنا کبین یدائی حجاتنا یا وجیہ معند اللہ عشفالنا امام زہن العابدین سجد الساجدین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں لیکن اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو خلق کیا تاکہ اس کی معرفت کے ذریعے کبائی تک پہنچیں جب معرفت حاصل کریں گے تب بندگی ہوگی یہ بندگی اس میں سب سے افضل کیا ہے یہ امام سجد علیہ السلام نے فرمائے فرمایا سب سے افضل جہاد وہ میدان جنگ کا جہاد نہیں ہے وہ جہاد بھی ہے اللہ کے حکم سے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ ہمیں سب سے بڑی کوشش جہاد یعنی کوشش اس کی راہ جس کا شکم اور زیر شکم پاک ہے عفیف ہے فرمایا یہ سب سے بڑا مجاہ سبحانہ یا بل حسن یا علی ابن الحسین یا دین العابدین ایوہ السجاد یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ بے علا خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفانا و توسلنا بکا اللہ وقدمناکا بین یدہ عجاتنا یا وجیبان ان سبحان اللہ اشبع لنا امام ابو جعفر محمد بن علی ان الباقر علیہ السلام زندگی کے ایک بہت اہم معاملے کے لئے اشارت فرماتے ہیں دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کسی سے مشورہ کرنا پڑ جاتا مشورہ کس سے کرنا چاہیے امام نے فرما اپنے امور میں مشورہ اس سے لو جو خدا کا خوف رکھتا سبحان اللہ اگر یا میرے اپنے الفاظ وضحات کے لئے یعنی اگر بہتر ہدایت نہ بھی کر سکے تو کم اس کم گمراہ نہیں کرے گا کیونکہ خوف خدا رکھتا ہے امام نے کہا حد تول امکان کوشش کرو جب مشورہ لینے کا موقع ہو اس سے کرو کہ جو خوف خدا دل میں رکھتا ہے یا آبا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناك بين يدئی حاجاتنا یا وجیبان عند اللہ اسی تسلسل میں امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد علی صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں احمق سے مشورہ نہ کرو جھوٹے سے مدد طلب نہ کرو یہ اکثر آپ نے جندگی کے معاملات میں دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کسی جھوٹے انسان سے مدد طلب کی ہو سکتا اس وقت اگر مدد کر بھی نہیں بات میں ایسا نقصان پہنچا کے جائے گی یا آپ مجبور ہو جائیں گے پھر اس کے کسی کام میں شریک ہونے کے لئے کہ پھر کہیں نہ کہیں بے دینی آ جائے گی اس لئے امام نے فرمایا جھوٹے سے مدد نہیں طلب کرو مشکل میں بھی ہونا جھوٹے سے نہیں مدد ابو زفیان نے آکر مولا علی سے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں گا جو آپ کو آپ کا حل پہ لائیں امام نے کہا تم کب سے دین کے حمدر دونے لگے ما کنتو متخذ الموضلین عزتہ امام نے آیت پڑھی کہ اسی گمراہ کو میں اپنا حق لینے کے لئے دستے بازو اور مددگار بناوں یہ علیہ میں بھی طالب نہیں کریں ملکہ صلوات بھی دیں محمد وآلہ محمد فراللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ احمق سے مشورہ نہ کرو جھوٹے سے مدد طلب نہ کرو اور بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہ کرو صحیح ہے بہت اہم بات ہے بہت کوئی امیر کبیر سروت مند ہے آپ مومن ہونے کی وجہ سے اس پر اعتماد کر سکتے تو کیسی اس کی دولت کی وجہ سے اس پر اعتماد تک فرح ہے ہو سکتا ہے کسی پر آپ اس کے ایمان پر ہونے کی وجہ سے مومن ہونے کی وجہ سے امام نے کہا بادشاہوں کی اور بظاہر دنیا کے بڑے عہدوں پر رہنے والوں کی ان کے عہدوں کی وجہ سے ان پر اعتماد نہ میں نے کہا کہ دعا توصل میں موقع نہیں ہوتا کہ کسی حدیث کی تفصیل میں بہت زیادہ جائیں لیکن خود بخود سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ بات ہے آئیم علیہ السلام کے امام ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر ان القادم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں امام نے فرمایا تین چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا نور بڑھا دیتا ہموں کی روشنی آئی سائٹ بہتر ہو جاتی پہلا یہ فرمایا سبزے یعنی گرینری کو دیکھ امام نے حدیث میں فرمایا تو یہاں الحمدللہ کافی وافر مقدار میں یہ ہے تو گرینری کو دیکھنا دوسرا فرمایا بہتے ہوئے پانی کو دیکھ وہ تمہاری بسارت کو بڑھائے گا اور تیسرا فرمایا حسین اور خوبصورت چہرے پر نگا اب یہ کتنا وقت ہے کہ حلال ہو یہ میرا آگے جملہ ڈسکلیمر ہے اس لیے کہ یہ خود بخود وضاحت شامل ہے تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہو کہ وہ آئیے نہیں کو دیکھ کے سمجھیں کہ ہم امام کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں ہر ایک یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقه یا سیدنا مولانا انہا توجہنا واستشبعنا وتوز اللہ بکے لاللہ وقدمناك بين يدن حجاتنا یا مجیدان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ نے کس کیفیت میں دن کا آغاز یہ کئی مردبہ امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ اس سطح کی کیفیت کیا ہے بہت ہدایت سے لبریز جملہ امام علیہ السلام نے امام نے کہا اس عالم میں صبح کر رہا ہوں کہ عمر کم ہو رہی کردار لکھا جا رہا ہے موت سرہانے پر ہے جہنم کا خطرہ تعقیب کر رہا ہے اور نئی معلوم کہ عقبت کے کیا ہونے والی بہرحال اس میں جملے ہماری ہدایت کے لئے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ہم نئی سلوک کا آغاز کریں تو یہ پانچ چیزیں سوچ کے رکھیں ایک دوئے کہ زندگی کم ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ کردار لکھا جا رہا ہے دوسرا موت سرہانے پر ہے چوتا یہ ہے کہ جہنم کا خطرہ تعقب کر رہا ہے اور پانچوہ نئی معلوم اختتام کیا ہونے والی ہے اس خطرے کے ساتھ زندگی بزار رہا ہو وہ کبھی حرام کے طرف نہیں جائے امام محمد التخیون الجواد علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں تین عمال انسان کو رضوان خدا تک پہنچاتے ہیں تین عمال انشاءاللہ زندگی میں زیادہ زیادہ کر سکیں پہلا فرمایا کسرت سے استغفار یعنی یقین فرمایا عادت بنائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ عرض و ندامت رہے شرمندگی رہے استغفار کرنا کسرت دوسرا فرمایا کندوں کو جھکا کے رہنا یعنی متوازع رہنا اور تیسرا فرمایا کسرت سے صدقہ دیتے ہیں یہ انشاءاللہ مومنینی سے انجام دیتے ہیں روزانہ صدقہ دیتے ہیں کسرت سے صدقہ دینا کندوں دیکھیں استغفار کرنے کے بعد وہ دل میں تکبر نہ آنے پائے کہ میں بہت بڑا عبادت گزاروں لہذا دوسرا فکر امام نے کہا کسرت سے استغفار کرنا اور پھر کندوں کو بھی جھکا گینا متوازع رہنا اور تیسرا صدقہ جو تین عمال انجام دے امام نے کہا رضوان خدا تک پہنچا ہے سبحانہ دل یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ التقی الجماد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکیل اللہ وقدمناك بین یدائی حجاتنا امام علی النقی علیہ السلام نے اشارت فرمایا زرہ غور کیجئے گا امام کا بڑا دقیق کلام ہے یہ فرمایا کہ جو خود اپنی توہین کروانے میں شرم محسوس نہ کرے اس کے شر سے بچ کے رہا ہوں یعنی جیسے اصل جملہ امام کہی میں نے توڑا آسان کرنی کش کی امام نے اصل فکر ہے جیسے خود اپنی حیثیت کا نہیں بتاؤ اس کے شر سے بچ کے رہا ہوں اس لیے کہ وہ کسی بھی حد میں گر جائے گا تمہیں شر پہنچانے کی کیونکہ خود اسے اپنی حیثیت کا نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان ہے پھر مسلمان ہے پھر مومن ہے محب اہل بیت ہے جیسے خود اپنی حیثیت کا نہیں بتاؤ اس کے شر سے ہمیشہ بچ کے تو یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک انسان ہے یہ ظالم ہے اس سے تو بچتے ہیں لیکن ایک انسان جیسے خود اپنی وقت کا نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسے کیا مقام ہے اس سے بھی بچ کرو اس لیے کبھی بھی شر پہنچائے یا بَلْحَسَنِ یا علی ابن محمد ایوہا دی النبی ویابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا ومولانا انہ توجہنا واستشفعنا وتوسلہ بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیب امام ابو محمد حسن بن علی علی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں آج ہم نے امام کی اس حدیث کا انتخاب کیا جو امام نے اپنے بیٹے کے لے اشارت یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بیٹا جب قیام کرے گا تو وہ لوگوں کے درمیان گواہیوں سے فیصلہ نہیں کرے گا اس علم سے فیصلہ کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی جب میں کسی کورٹ میں جاتا ہے فیصلہ تو گواہ مانگے جاتا ہے چاہے دنیا کی کورٹ ہو یا شریعہ دالت کہا میرا بیٹا جب قیام کرے گا تو وہ دنیا کی قواہیوں سے فیصلہ نہیں کرے وہ اپنے علم سے فیصلہ کرے سبحانہ وتعالی وہ علم لدنی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرم جیسے حضرت دعوت علیہ السلام بھی قضاوت کرتے تھے تو اپنے علم سے فیصلہ کرتے تھے لہٰذا خود یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم کبھی گفتگو کر بھی چکے کہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہر نبی کی کوئنوں پر صفت موجود تو حضرت دعوت علیہ السلام کی صفت ہے کہ تیسے دعوت علیہ السلام اپنے علم سے فیصلہ فرماتے تھے امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے علم لدنی سے فیصلہ تھا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الدکیو العسکریو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وستشبعنا و توسلنا بکیل اللہ غدمنا کے بین یدائی حجاتنا یا وجیہ عند اللہ سبحان اللہ امام زمانہ علیہ السلام میں ایک دوقعی میں یہ اشارت فرمایا کہ جب کبھی تمہاری توجہ ہم اہل بیت کی طرف تو یہ فقر آکھو ایک تو یہ کہ آپ صلوات بیشتے ہیں اللہم صلوات علیہ السلام کہ جب بھی تمہارا دل ہماری طرف متوجہ ہو تو یہ فقر آکھو در ایک خدی ایک زیارت کا جملہ ہے بدبخت وہ ہے جس نے آپ کے عمر کی مخالفت کی سعید وہ ہے جو آپ کی اطاعت میں زندگی گزاری کہ یہ فقر آکھو جب بھی تمہیں ہماری یاد آئے سبحان اللہ پیسے کہتا بدبخت وہ ہے جس نے آپ کے عمر کی مخالفت کی سعید وہ ہے جس نے آپ کے عمر کی اطاعت اللہ تعالیٰ میں متعین میں شمار فرمائے حضرت مجد کے توصل سے پہلے چند فقریں تاکہ آکے کچھ نم ہو جائیں چند لمحوں کے لئے کربلا اگر لے چلیں اپنے آپ شام غریبہ کچھ بچے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے اللہ اکبر بی بی زینب تلاش کر رہی ہیں لیکن کچھ بچے نظر نہیں آتے شام غریبہ کہ وہ کہاں ہیں یہی فقرہ زندگی بھر گریہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ بی بی پر کیا بزری بنت علی جب نے بی طالب اور کربلا کے بیابان میں بچوں کی تلاش کر رہی تھی بی بی زینب کہتی ہے چلو بہن امی کلسوم بچوں کو تلاش کرتے ہیں جب شہزادیاں مختل کی طرف پہنچیں تو دیکھا ایک مقام پر خانک ہے جہاں دو بچے لیٹے ہوئے اگر بہن شاید یہ بچے تھک کر سو گئے ہوں ایک بچے کو بی بی زینب بنت علی نے اٹھایا ایک کو بی بی امی کلسوم بنت علی ابن بی طالب نے اٹھایا مگر دیکھا کہ بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے خدا آپ کے غم کمارے غم کو امام حسین کے غم میں مزید بڑھائے اور حاجات کو بورا فرمائے اور کربلا ہمیں نصیب فرمائے عجب مسائب ہیں بچوں کے سینوں پر ٹاپوں کے نشان ہے اللہ و اکبر اب لگتا یہ ہے کہ جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا تو یہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو چکے اب روایت یہ ہے کہ دونوں بہنیں چند قدم اور آگے بڑھیں چونکہ ایک چار سال کی بچی بھی تو نظر میں ہی آ رہی تھی تو ایک مسافر نظر آیا اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی بچی کو اس بیابان میں دیکھا کہتا ہے میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے گھوڑے کو پانی پلانے فورات کے کنارے لے گیا تو نشیب سے ایسی دردناک آوازیں آ رہی تھی وہی نشیب جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے جہاں یہ بچی بہن کر رہی تھی کم آس ایسی دردناک آوازیں آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دی تو میں جانتا ہوں کہ وہاں کوئی بچی ہے اب جو بی بی آگے بڑھیں تو دیکھا ایک لاشہ بے سر سے چار سال کی بچی لپڑی ہوئی ہے یا امام زمانہ علیہ السلام جب ہمارا دل اتنا مقموم ہوتا ہے چودہ سو برس بات سننے کے بعد بھی اللہ جانے خود قلب مقدس امام زمانہ پر جو خود زمانے کے حسین جو روح ہے حسین اول پر کیا گزرتی دیکھا ایک بے سر کی لاشے سے چار سال کی بچی لپٹی ہے دیکھیں جب اللہ تعالی نے جنہیں بیٹی آتا کی ہیں انہیں شہزادی سکینہ کی صدقے میں سلامت رکھے اللہ سبحانہ وتعالی تو بیٹیاں جب باپ سے پیار کرتی ہیں تو گلے سے لگ جاتی ہیں لیکن ہائے وہ بچی باپ کے گلے کیسے لگتی کہ باپ کے لاشے پر سر نہیں تھا وہاں پر حضرت بچی باپ کے سینے سے لپڑھ کر گلہ نہیں تھا تو سینے پر سر رکھ کر سو گئی بی بیا پہنچی تو بچی نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے کہتی اب نہ مارو اب بابا کا نام نہیں لوگے اب نہ مارو اب میں بابا کا نام نہیں لوگے کہا بیٹی میں تیری بھوپی زینب آئی ہوں کہا بھوپی اممہ میں نے جب بابا کو صدا دینا اندھیری رات میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بابا کہاں آئے سکینہ کہاں آئے تو ایک لاشے سے آواز آئی تھی الہیہ الہیہ یا ابو نئیہ آ میری سکینہ آجا میں بابا سے لبڑ گئی اور فریاد کی بابا جو آپ نے مجھے گوشواریں پہنائے تھے وہ اتان لئے گئے بابا چہرے گلنگ تماتھوں سے بدل گیا آئی صدا یہ شاہ کے لاشے سے اس گھڑی صدقے میں تیرے صبر کے میری لات لی تجھ کو نہیں لئینے تماتھے لگائے ہیں بیٹی یہ سب حسین نے صدوے اٹھائے آخری جملہ گیتا ہوں فرمایا اے بوپی اممہ جب میں کہہ رہی تھی تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی سکینہ ٹھہرو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں سنو سکینہ میرے چاہنے والوں سے کہنا شیعتی ماں ما شرم تم ما عذبن فذکرونی او سمعتم بے غریبن او شہیدن فندبونی اے میرے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی میسر میسر ہو تو میری پیاس کو یاد کرنا جب کسی غریب کا ذکر آئے تو میرا مات ہم ضرور کرنے یہ جو آپ پانی پی کر امام حسین کو سلام کرتے ہیں یہ وسیعت امام حسین ہے یہ خواہش امام حسین ہے جس کسی غریب کا ذکر ہو امام حسین پر ہوتے ہیں یہ جاہت امام حسین علیہ السلام ہے بکار مولا امام زمانہ علیہ السلام کو جو سب سے بڑے آزادار ہیں اپنے جد حسین کے یا وسیع الحسین والخلفان حجان ایوہ القاہم انتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا ایوہ ایوہ